اسلام علیکم ڈازوئین گوڈ مورننگ سیف سٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان تاہرہ علی اور میں ہوں آجل حسنات اچھا آجل کیسے ہیں آپ الحمدللہ تاہرہ آپ کیسی ہیں الحمدللہ خوشکوار موسم آجل کا موڈ مجھے فریش لگ رہے کافی ہے نا انرجیٹک لگ رہے ہیں آجل مجھے آفس آتے ہوئے دیکھا کہ موسم کافی زیادہ خوشکوار تھا ہلکی ہلکی بودھا باندھی ہو رہی تھی لہور کا موسم تو بہت خوشکوار ہے اچھا وہ آپ کو رشتے میں فوڈ پوائنٹ پر خوابے والی جگہوں پر وہ لہوری نظر نہیں آئے ناشتہ کرتے ہوئے حلوہ پوری کا میں نے آتے دیکھا رشتہ کافی زیادہ خاص کر نانچنے کے سٹال پر اس کے علاوہ حلوہ پوری کے سٹال پر کافی رشتہ موسم ہو اور موقع دی اللہ میرا بھی خیال ہے کہ جیسے ہی شو ختم کرنا ہے نا فوری طور پر چاکے حلوہ پوری کھانی کے بھوک شدید لگی ہوئی ہے مجھے چائے سے ابھی تو گزارا ہو رہا ہے موسم کا تقاضی یہی ہے تائرہ ہاں بالکل اچھا یہاں پہ آج میں پڑھی تھی آجل ایک صبح رومی ہی قوٹیشن تو میں دل چاہا کہ آج میں پروگرام میں شیئر بھی کروں کیونکہ آج ہم نے ایک سیگمنٹ جو ہمارا ہے اس میں بچوں کے حوالے سے بات کرنی ہے تو اس ہی حوالے سے کچھ ہی قوٹیشن تھی تو میں نے کہاں پروگرام میں میں شیئر ضرور کروں گی کہ ماں باپ کے ساتھ آپ ایسا سلوک یعنی جو سلوک آپ کرتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ یعنی پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو ماں باپ خود ہیں لیکن پھر ان کی اولاد ان کو پڑھ کے سناتی ہے بلکل ایسا یہ تائرہ کیونکہ وہی بات کہ جو آپ پے کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ریٹان بیک ملے گا تو اب چلتے ہیں جی ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کے طرف آج کے اخبرات سے جیسے کہ پروگرام کے سٹارٹ میں ہم آجل بات کر رہے تھے موسم کے حوالے سے تو فضائی علودگی بھی کم ہوئی ہے کیونکہ بارش جب آتی ہے تو اے قولیٹی انڈیکس کی ویلیو بھی کم ہو جاتی ہے اچھا بارش رحمت ہے اگر حساب کیا ہے نا جیسے کہتے ہیں کہ اچھی بارش ہو بہت زیادہ بارش نہ ہے آپ نے دیکھو کہ گوادر کی حالات ہم اکثر چینلز پر جب ٹون کرتے ہیں کل سے آج بھی بارش اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہاں پہ اب سڑکے بھی ایک ندی نالے کا منظر کش کر رہے ہیں لوگوں کے گھر تباہ و برباد ہو سکتے ہیں ان کے لئے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیہ پیدا کرے اور بارش ہو ضرور لیکن رحمت کی ہو زحمت کی نہ ہو لاہور میں آج پورا دن بارش expected ہے اور کل بھی بارش expected ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سنو فال بھی ہو رہی ہے تو آپ نے ٹراول ضرور کریں بہت سے لوگ آج کل نورڈن ایلیاز گئے میں اپنے کچھ بہت سے فرنڈز گئے ہیں تو جائیں گھومیں پھریں بھی لیکن جانے سے پہلے موسم کو آپ چیک کر لیں ویڈر اپ ڈیٹ چیک کر لیں کس قسم کا موسم ہے اور اگر آپ نے لاہور میں ٹراول کرنا ہے تو آپ ہمارا جی ایف ایم ہے ریڈیو سیف چیٹی راستہ ایف ایٹی ایٹ پوائنٹ سے آپ اس کو ٹون کریں آپ چیک کر لیں آپ موسم چیک کریں روڈ کنڈیشن چیک کریں کون سا راستہ بند ہے تاکہ بعد میں سڑکتے آگے جو ایک آپ کو حسل ہوتی ہے نا پریشانی ہوتی ہے کہ اب میں کیا کروں میں فس گیا ہوں کہیں آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے آپ نے جلدی پہنچنا تھا تو اس ساری چیزوں سے بچنے کے لیے آپ ایک دفعہ چیک کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے امرجنسی ہے تو آپ ہمیں ون فائز پر کال بھی کر سکتے ہیں اور کیا اگلی خبار آجل ہمارے پر کل ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایکٹیوٹی ہوئی ہے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی میں تاہرہ یہ فضائی الودگی کے حوالے سے ہی ہے چونکہ موسم کی بات کر رہے ہیں تو فضائی الودگی کے حوالے سے ایک کانفرنس کا انکار کیا گیا پنجاب سیف سٹیز آثورٹی میں بلکل پہلی کانفرنس تھی اس میں مینجنگ ڈریکٹر پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کے علاوہ سیف سٹیز آثورٹی کی ہائی ہرارکی کے علاوہ باقی جو محکمے تھے گورنمنٹ کے پرائیوٹ اینجیوز تھیں جو محکمے محولیات تھا ایڈوکیشن تھا ان کے نمائندگان نے شرکت کی اور اس کانفرنس میں بھرپور طریقے سے اس کے فضائی الودگی کے محرکات کیا ہیں اثرات کیا ہیں تجاویز وہ تمام چیزیں اس میں ڈسکس کی گئی ہیں اور یہ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ اور بہت ہی کنکلوسیف قسم کی ایکٹیوٹی تھی اچھے اس قسم کے نا آجل انیشیئیٹیو بہت ضروری ہے کور سب لوگ ایک پوائنٹ پر بیٹھیں اور اس چیز کا سلوشن نکالیں بات چیزیں ہی ظاہر ہے سلوشن نکالتے ہیں آپ ایڈوائیس لیں تجاویز لیں اور اس کے پر عمل کریں کہ کس طرح سے ہم اس کو اس آفت سے بچ سکتے ہیں کیونکہ موسٹی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کافی دنوں سے بلکہ کافی مہینوں سے سال سے بھی زیادہ ہونے والے کہ لاہور اپنی پوزیشن برقرار رکھے ہوئے کبھی پہلے نمبر پہ کبھی دوسرے پہ کبھی تیسرے پہ اور اور اس میں ہم ہمارا انڈویجول بہت اہم رول ہے ایک جو ادارے اپنا کام ضرور کر رہے ہیں لیکن آپ نے بھی اپنا انڈویجول رول پلے کرنا ہے آپ گھر میں جو اکثر آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ کوڑا کر کر آگ لگا رہتے ہیں اور ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن یہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے کوڑے کو ختم کر رہے ہیں لیکن آپ کوڑے کو ختم نہیں کر رہے ہیں آپ فضاء کو علودہ کر رہے ہیں تو اس طرح کی چیزوں سے آپ اور فصلوں کی باقیات یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ لو اور اپنی گاڑیاں جو آپ کی ہیں آپ ایک چھوٹی سی چیز ہے آپ اس کا ٹیسٹنگ نہیں کروا رہے ہیں اپنی وہیکل ٹیسٹنگ بہت ضروری ہے آپ وہ کروائیں اس کے لئے میں آپ کو کاٹ ہوں گا سوری معذرت کہ کل کی کانفرنس میں یہ ایک سیجیشنز آئی ہے کہ پنجاب پولیس کے جتنے بھی خدمت مراکز ہیں یہ پولیس سٹیشنز ہیں وہاں پہ بہت قائم کیا جائیں گے جہاں پہ جہاں پہ کومن پبلک جو اب اپنی ویکل کی ویریکیشن کرا سکتا ہے اکارنگ تو چیک کروا سکتے ہیں کہ میری گاڑی کیا کنڈیشن ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور اپنا اپنا رول اگر ہم سب مل کے اپنا کلیکٹیو رول پلے کریں تو ہم کیوں نہیں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ایک دن ایسا آئے ہم بھی اور اگر یہ ساری چیزیں قائم رہی ہیں کل بھی کانفرنس میں سن رہی تھی تو اس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ اگر یہی سیجویشن کانٹینیو رہی تو آنے والے ساتھ سے دس سال کے بعد ہم اس فضاء میں سانس نہیں لے سکیں گے یہ فضائی الودگی کے حوالے سے موسم کی بات کر رہے ہیں تو فضائی الودگی کے حوالے سے ایک کانفرنس کا انکار کیا گیا پنجاب سیٹیز آثورٹی میں بلکل پہلی کانفرنس تھی اس میں مینجنگ ڈریکٹر پنجاب سیٹیز آثورٹی کے علاوہ سیف سیٹیز آثورٹی کی ہائی ہرائرکی کے علاوہ باقی جو محکمے تھے گورنمنٹ کے پرائیوٹ انجیوز تھیں جو محکمے محولیات تھا ایڈوکیشن تھا ان کے نمائندگان نے شرکت کی اور اور اس کانفرنس میں بھرپور طریقے سے اس کے فضائی الودگی کے محرکات کیا ہیں اثرات کیا ہیں تجاویز وہ تمام چیزیں اس میں ڈسکس کی گئی ہیں اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی کنکلوسف قسم کی ایکٹیوٹی تھی اچھے اس قسم کے نا آجل انیشیئیٹی بہت ضروری ہے جب آپ بیٹھیں آپ پرائیوٹ جتنے ادارے ہیں آپ جو سپیشلی ایڈوکیشن آپ کا ایک دپارٹمنٹ ہے تعلیم ریلیٹڈ جو اس آجزہ ہیں ان کو بچھائیں سب لو ایک پوائنٹ پر بیٹھے ہیں ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں اور اس چیز کا solution نکالیں بات چیزیں ہی ظاہر ہے solution نکالتے ہیں آپ advice لیں تجاویز لیں اس کے پر عمل کریں کہ کس طرح سے ہم اس کو اس آفت سے بچ سکتے ہیں کیونکہ most ہی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کافی دنوں سے بلکہ کافی مہینوں سے سال سے بھی زیادہ ہونے والے کہ لاہور اپنی position برقرار رکھے ہوئے کبھی پہلے نمبر پہ کبھی دوسرے پہ کبھی تیسرے پہ اور اس میں ہم ہمارا individual بہت اہم رول ہے ادارے اپنا کام ضرور کر رہے ہیں لیکن آپ نے بھی اپنا individual رول پلے کرنا ہے آپ گھر میں جو اکثر آپ اکثر دیکھتے ہیں ہم کے لوگ کوڑا کر کر کوئی آگ لگا رہتے ہیں اور ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن یہ آپ دیک ختم کر رہے ہیں لیکن آپ کوڑے کو ختم نہیں کر رہے ہیں آپ فضاء کو علودہ کر رہے ہیں تو اس طرح کی چیزوں سے آپ اور فصلوں کی باقیات یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ اور اپنی گاڑیاں جو آپ کی ہیں آپ ایک چھوٹی سی چیز ہے آپ اس کا ٹیسٹنگ نہیں کروا رہے ہیں اپنی ویہیکل ٹیسٹنگ بہت ضروری ہے آپ وہ کروائیں اس کے لئے میں آپ کو کاٹھوں کا سوری معذرت کہ کل کی کانفرنس میں یہ سجیشنز آئی ہے کہ پنجاب پولیس کے جتنے بھی خدمت مراکز ہیں یہ پولیس ٹیشنز ہیں وہاں پہ بہت قائم کیا جائیں گے جہاں پہ آپ کو اپنی ویہیکلز کی ویہیکلز کی ویہیکیشن کرا سکتا ہے سکتے ہیں کہ میری گاڑی کی کانEdition ہے میری چیزیں ہیں اگر ہم سب ملکم نقلیوں ہم لے پانے کے بعد اپنے لیے تو ایک اکھرہ کے لئے نشنلی کیقی بہتے ہیں کہ وہ یہاں سانس نہیں لے سکیں گے تو اس بارے میں ہمیں سوچنا بہت ضروری ہے ہمارے لئے سوچنا اچھا ہم چلیں گے پنجاب Safe Cities Authority کی کچھ سٹیٹس آپ کو بتائیں کہ کل چوبیس گھنٹے میں کتنی ہمیں کالز محصول ہوئیں کالز میں جب بھی بات کرتی ہوں میں ایک بات ضرور کرتی ہوں کہ آپ 152K کا امرجنسی ہیلپ لائن ہے یہ جو آپ بچوں کو موبائل دے رہتے ہیں اور غیر ضروری بچے کالز کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی پرابلم بندی ہے اس بندے کے لیے جس کو واقعے میں ضروری ہے اور وہ کال کر رہا اور اس کی کال چرید ہے اور یہ ڈیلے میں جا رہی ہے تو آپ اس چیز کو تھوڑا سا بچوں کو سمجھائیں امرجنسی ہیلپ لائن کے یہ ہیلپ لائن ایسی ہے جس میں صرف امرجنسی میں کال کرنا ہے اس بچوں کو انڈسٹینڈ کر رہا ہے اس کے حوالے سے میرے خیال سے سٹوڈنٹس کو نساب ہے اس میں شامل ہونا چاہیے پیرنٹس کو بچوں کو بچوں کو یہ ایک امرجنسی ہیلپ لائن نمبر ہے اس کا میسیوز نہیں کرنا چاہیے یہ کیونکہ پیرنٹس آپ کی پہلی درس کا ہے وہیں سے ماں اپنے بچوں کو سکھانا شروع کرتی ہے سکول کی بات تو بات میں آجاتی ہے پہلے ماں سکھاتی اپنے بچوں کو تو کل کے اراؤنڈ 60,000 پنجاب بھر سے ہمیں اور اچھا یہاں پہ پنجاب سیف سیٹھ سورٹی میں کیامرہ کتھروں آپ کو اسی نشاندھی کی جاتی ہے ورہاں پر نشاندھیں کی جاتی ہے اسی ایک ٹیوٹی ہوتی ہے اس کی نشاندھیں کرتے ہیں 24x7 virtual patrolling officer موجود ہیں اور یہ دی جئے اچھا پنجاب پلس اور پنجاب پلس اور پنجاب سیف سیٹی آتھورٹی کے مشترکہ کعوش ہے آپ نے سب سے پہلے خود انسٹال کرنا ہے تمام خواتین نے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے جتنی خواتین ان کے موبائلوں میں اس اپ کو ضرور اپنے ڈاؤنلوڈ کروانا ہے تاکہ کوئی بھی خاتون پریشانی میں ہو ہمیں فوری طور پر کانٹیک کرسکیں اس اپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ فیچر وہ ہے اس اپ کو بنانے کا پرپس بھی یہ تھا کہ ہمارے ہاں خواتین کو اکسر اپنی لوکیشن کے بارے میں آجل نہیں پتا ہوتا یہ دیکھا گیا ہے عمومی طور پر خواتین کو بھرائی نہیں کری لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں جاتی ہیں مارکٹ میں اور ہمارے ساتھ خدا نہ خواست ہو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو ہمیں اپنی لوکیشن کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کہاں پہ ہیں اور بہت ٹائم لگ جاتا ہے آپ کو فورش اس کو انفرم کرنے میں تو اس اپ پہ ایک چیچ کا لائی چیچ کا فیچر ہے کہ آپ فوری طور پر جب ہائی بھی اگر جس آپ ہائی بھی لکھتے ہیں آپ کی اگزیکٹ لوکیشن ہمارے پاس یہاں آ جاتی ہے تو اس اپ کو آپ انسٹال کریں اور اس حوالے سے کل خواتین چار خواتین کو اسسسٹن پروائید کی گئی ہے اور کل ایک لاؤسن فون ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے جو اب تک پانچ ہزار گمشدہ فرات کو لائیکین سے ملوا چکا ہے اس کی بھی کل ایک آوش تھی کہ گمشدہ فرات کو اس کے ورسہ سے ملوا دیا تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ اور ہاں لاؤسن فون سینٹر کا میں یہاں یہ بھی بتاتی چلو نمبر بھی ہے تو جو میرے دو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو وہ اس نمبر کو بھی نوٹ کریں 03167774167 یہ ہمارا لاؤسن فون ڈپارٹمنٹ کا نمبر ہے اگر کہیں نہ کہیں خدا نہ خاصتہ آپ کا کوئی پیارہ گم جاتا ہے یا کہیں آپ کو کوئی ایسا بچہ نظر آجاتا اکثر دیکھتے ہیں ہم کے نوڈ پر بچے رو رہے ہوتے ہیں آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ بچہ کھو گیا ہے تو آپ تو سب سے پہلے آپ نے 155 پہ کال کرنی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نومنتقے وزیراللہ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے حلف لیا ہے تو ان کی پیارٹیز جو انہوں نے اسمبلی میں سٹیج کی ہے اس میں انہوں نے اپنی پیارٹیز ڈیفائن کی ان کی پیارٹیز میں سے ایک پیارٹی یہ بھی ہے کہ صاف ستھرا پنجاب اس حوالے سے حافظہ باد میں جی ان کا جو ویجن ہے صاف ستھرا پنجاب اس کا شروع باد کر دی گئی ہے حافظہ باد میں صاف ستھرا پنجاب ویجن کے تحت صفائی کا موہم کا آگاز کر دیا گیا اس کے حوالے سے حافظہ باد اس کو ساتھ ڈیویجن میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے صفائی کے پیارٹیز کے لیے اور انہوں نے ایک منت کا ٹائم دیا تھا اداروں کے کہ آپ کے پاس ایک منت کا ٹائم ہے ایک منت کے اندر اندر مجھے پنجاب صاف ستھرا چاہیے اسی موہم اسی کڑی ہے اسی کڑی ہے تو یہ کہ یہ تو اپنے گلی محلوں آپ خود بھی صاف رکھیں نا ہم سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے اداروں پر تنقید تو ہم ضرور کرتے ہیں لیکن اپنا رول ہمیشہ بھول جاتے ہیں بیچی بھی صفائی نصف ایمان ہے تو صفائی کا خیال رکھیں جی آپ نے اچھا اس کے ساتھ ہم بات کریں گے حضرت شاہ حسین کے کل عرص ہے اس حوالے سے لاہور کے لیے عام تحتیل بھی ہے جن لوگوں کو تحتیل کا انتظار ہوتا ہے ان کے لیے خوشی کے خبر بھی ہے کہ تحتیل ہے تو کل صرف لاہور تحتیل کا اعلان ہے جو لوگوں کو جانا ہے جی میلے پہ وہ کل جا سکتے ہیں شاہ حسین کے عرص پہ کل میلہ بھی ہے تو اگلی کیا خبر ہے جو آجل آپ شیئر کریں گے اگلی خبر یہ ہے کہ پنجاب بھر میں میٹری کے امتحانات شروع ہو گئی ہیں آپ کو یاد ہے طہرہ اپنے زمانہ طالبی علمی میٹری کے جب امتحان ہوتے ہیں آپ نے اس طرح سے پوچھا زمانہ طالبی علمی بہت ہی پرانی ہو مجھے زمانہ آپ نے یاد ہے کیا کرتی تھی پیپر سے پہلے رویجن وغیرہ کرتی تھی اچھے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ اگر میں نے ایک دفعہ پوری اپنا پڑھ لیا جتنا بھی میرا سرے پر سے پڑھ لیا لیکن جب تک میں نے اس کو روائز نہیں کیا مجھ ایسا فیل ہوتا ہے جیسے میں نے کچھ پڑھائی نہیں پیپر کے ٹائم میں نے بھول جانا ہے تو یہ ہماری ہماری سائکی ہے ہماری سائکی ہے نیچر اپنی اپنی ہوتی ہے exam سٹارٹ ہو گئے ہیں ویشیو بیسٹ آف لگ جو ہمارے میکٹری کے سوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہماری نیک طمان نائے ہیں لیکن ساتھ ساتھ پڑھائی ضرور کریں بلکل یہ چیٹنگ غیرہ کام نہیں کرنا آپ نے بھوٹیاں براتی تھی بچے لیکن آپ نے فوکس کرنا ہے کہ خود تیاری کرنا ہی ہے انشاءاللہ آپ کے نمبر بہت اچھا ہی ہماری طرف سے آپ کے لئے دعائیں اور اگلی خبر ہے جی اس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ جی میکچز کا سہسرا جاری ہے اور اس حالے سے ایس ویلیج کے بچوں کو بھی دکھایا گیا ایس ویلیج میں جو آپ کو بتائیں کہ ہمارے بچے ہوتے ہیں تو پی ایسل کے میکچز کی سیکیورٹی میں بھی ہاں بات کریں گے ہم کہ ہم اپنے تمام اداروں کو جتنے بھی ہمارے law enforcement کی اجنسی ہیں تمام ادارے ہیں ان سب کو ہم سلوٹ پیش کریں گے ان تمام اداروں کی وجہ سے آج انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان نے واپس آئی ہم پاکستان الحمدللہ ایک محفوظ مل ملک ہے جہاں پہ انٹرنیشنل پلیئرز بھی آپ نے دیکھا کہ پی ایسل میں ایک بڑی تعداب میں موجود ہیں پلی ایسل میں ایک بڑی تعداب میں پلیئرز موجود ہیں پلی ایس ویلیج کے بڑا رول ہے پلی ایس ویلیج کے بڑا رول ہے خوف کی فضاء ہے لوگ یہاں بہت اچھے ہیں بہت کوپریٹیو ہیں تو ان تمام اداروں کا بہت رول ہے اور آپ بھی اپنا رول پلیئے کریں اگر اپنے اردگد کسی بھی مشکوک یا سسپیشیس ایکٹیوٹی کو ہوتا ہوا دیکھیں تو کیا کرنا ہے آپ نے فوراں رون فائیو ڈائل کریں آپ نے فوراں رون فائیو ڈائل کرنا ہے تو اگلی خبر کیا ہے اگلی خبر تاہرہ یہی ہے کہ فلسطین کے حالات دن بگڑتے جا رہے ہیں ایک سو چار مزید فلسطین ان کو شہید کر دیا گیا ہے سیہونی فورسز کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا تھا فلسطین کو وہ جاری ہے اس کو رکنا چاہیے میرے خیال سے انٹرنیشنل قوتیں ان کے ذمہ داری ہیں امریکہ کی برطانی کی جو بڑی طاقتیں ان کے ذمہ داری ہیں کہ وہ اپنا رول پلیئے کریں اتنی زیادہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ انسانی خون کا جوزیاں ہو رہا ہے اس کو رکا جائے پتہ نہیں کیوں جو انٹرنیشنل فورسز ہیں وہ اس کے اپنا رول پلیئے کیوں نہیں کرنی ہے شاید ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں شاید اس وجہ سے لیکن یہ کہ انسانیت تو سب سے پہلے ہونی شاہی ہے انٹرسٹ سارے بات ملے انسانیت سب سے پہلے ہونی شاہی ہے ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے روزانہ فلسطین کے لوگوں کے لئے آواز بلند کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اب سوچنے کا ٹائم چکے نہیں رہا اب ڈیسیجن لینے کا ٹائم ہے یہ جنگ کو ختم ہو جانا چاہیے وہ معصوم بچے اور معصوم جو لوگ ہیں جن کی جان تاہرہ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے معصوم بچے دل دہلا دینے والے ہم مناظر دیکھتے ہیں پکچرز دیکھتے ہیں وڈیوز دیکھتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک ایسی صبح آئے اور خوشگوار پوراون فضائے اور ہم یہاں سے اناؤنس کر رہے ہوں کہ اب اس وقت سارا معاملہ ساوٹ آؤٹ ہو گیا ہے اور تمام جو پرابلم ساری تھی وہ ختم ہو گئی ہے تو یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ اب لیتے ایک چھوٹی سی بریک اور جیسے ہم نے پروگرام کے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ آج ہم بات کریں گے معصوم پھولوں کی بچوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے ان کے رائٹس کے حوالے سے بات کریں گے جب آپ کے رہنے ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارننگ سیف سیٹی جیسے آج ہم بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بات کی ایک بڑا ہی امپورٹن ٹاپک آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بچوں کے حوالے سے وہ بچے جو کل کو ہمارا مستقبل ہیں جنہیں کل اس ملکی باغ دور کو سنبھالنا ہیں ان کے رائٹس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں اور آج بھی سوالے سے ہم نے ایک بہت ہی امپورٹن شخصیت کو اپنے پروگرام میں مدو کیا کہ ان سے بات کر ان سے پوچھیں کہ ہم بچوں کو کس طرح سے محفوظ رکھ سکتے ہیں ان کے حقوق کس طرح سے ہم پورے کروا سکتے ہیں تو ہم بات کریں جی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے مس مہک نئی میمبر پنجاب ہے جی نیشنل کمیشن آن ڈے رائٹ آف چائل میں ہم کو پروگرام میں بیلکم کہتے ہیں السلام علیکم مہم سب سے پہلے آپ کے قیمتی وقت بہت بہت شکریہ مجھے پتا ہے کہ آپ کتی مصروف ہوتی ہیں آپ نے ہمارے لئے سپیشل وقت نکالا کسی ہیں آپ ٹھیک چاک الحمدللہ تو مجھے بتائیں کہ نیشنل کمیشن آن ڈے رائٹ آف چائل کی بیسیکلی یہ جو کمیشن ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کے بنانے کا پرپس کیا ہے یہ کمیشن ہے یہ نسی آر سی ایک ٹو تھا سن سے ایٹین اس کے تحت بنا ہے اور ہمارا جو کام ہے میں ایک اوور آرچنگ باڈی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں ان کی جو حقوق ہیں ان کو کس طرح پرموٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم ایک ایڈوائزری رول کرتے ہیں جس میں ہم حکومتوں کو ایڈوائز کر سکتے ہیں ٹیکنیکل ایڈوائز کے کس طرح ہم کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں کیا کیا پولیسی چینجز کر سکتے ہیں جس سے ہم بچوں کو زیادہ اچھی طریقے سے پروٹیک بھی کر سکتے ہیں اور ان کے رائٹس کو فلفل کر سکتے ہیں پلاس ہمارا کام کوڈنیشن ہے ہم کس طرح باقی ڈپارٹمنٹ کے ایڈوائزیشن کے سیوال سوسائیٹی ایڈوائزیشن ہیں وہ لوگ سب مل کے کس طرح بہتر کام کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بچوں کو حقوق کوئی بھی ایک بھی پروائیڈ کرنے کے لئے یہ ایک بندے کا رول ہو نہیں سکتا یہ کہتے ہیں کہ علی مب اور میرے بھی بھیiersی کاری چاہیٹی hunger یہ اوڈ ہے، دیکھRS یہ ایک بڑیicolective effort ہےڈ ہے میرے بہت ہے سب لوگ بچوں کی رائٹس کی اور باسخبت سکتے ہیں پلاس ہم لوگوں کا کا ایڈھ Linkedin یہ ہے کچھ چائل رائٹس کی رپورٹ ہوتی ہیں کس طرح ہے ہمارے ویب سائٹ پر ہمارے سوشل میڈیا پر جہاں پر لوگ بھی اگر ان لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی رائٹ کوئی بچے کا وائلیٹ ہوا ہے اس کے تحت وہ کمپلین کر سکتے ہیں مطلب آپ کو اپروچ کیا جا سکتے ہیں اپروچ کیا جا سکتے ہیں اس جب وہ کمپلین کرتے ہیں تو ہم اس کو پھر دیکھتے ہیں کہ کون کون سی دپارٹمنٹ اس کے اندر مدد کر سکتے ہیں ہم رفرل فر اڈریسر کی پاور ہمارے پاس ہے تو ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم وہ وائلیشن ایک تو شورٹ ٹرم کر سکتے ہیں اس کو ڈیل کر سکتے ہیں پلس لانگ ترم ہم نے اس کا کیا سلوشن کرنا ہے اتنے اپروپکس پرابلم یہ کہ ہماری ماشاءاللہ آبادی اتنی زیادہ ہے اور اس کا مطلب ہمارے بچے it's a big population more than 40% of our population ہمارے بچے ہیں اب اتنی بڑی population کا بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو ایک اچھا جس سے وہ اچھی طریقے سے بڑے ہو اور ہمارے ملک کا ایک asset بنے اس کے لئے بہت ضروری یہ بھی ہے کہ ہم سب مل کے کام کریں اور صرف اور صرف short term کے لئے نہیں لیکن long term ہم اس کو کس طرح کر سکتے ہیں long term میں ہماری policy making ہے long term میں ہماری system develop کرنے ہوتے ہیں long term میں ہماری linkages کس طرح ہم ان کو strengthen کر سکتے ہیں یہ چیزیں ساری commission کا کام ہے commission ہم لوگ based اسلام آباد میں ہمارے جو آپ کے مئن بڑے ہیں ہماری جو میمبر ہیں ہمارے ڈیفرن پرونس ہمارے ڈیفرنس ہمارے ڈیفرنس ہمارے ڈیفرنس مطلب کہ پاکستان اگر وہ کمپلین ہو تو آپ سے کونٹیک کر سکتے ہیں کہ صرف پنجاب یا اسلامباد کی حد تک نہیں ہیں اور پھر ہم اس کو اس کو لے کے چل سکتے ہیں آپ کے جس طرح ساتھ کونٹیک کر کے کس طرح ہم لوگوں نے ایک problem ہے یا ایک right violate ہو رہا ہے اس کو کس طرح سال کر سکتے ہیں پھر ہم سب کا ہے نا یہ تو ہمارا سب کا ہے پھر ہم ریسرچ ہے کہ ہم کوئی بھی پولیسی یا کوئی بھی چیز کو ہم کریں بہت ضروری ہے کہ ہم ایک مجھے لگتا ہے کہ بچے بہت زیادہ ہیں لیکن ہمیں پتہ وہ سٹارٹ کے آئے گا ہمارا کام ہے سٹیر کرنا ریسرچ کو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہر چیز کی انفرمیشن کو سمجھ کے پھر ڈیسیزن میکن کی طرف ایڈوائیز کریں یہ ہمارا کام ہے اچھا بچوں کے حقوقے حوالے سے UN بھی کافی کام کرتا تو UN convention جو ہے وہ بچوں کے حقوق کے اوپر کیا کہتا ہے دیکھیں پاکستان جو signatory ہے کافی international commitments کے اور اس میں سب سے جو میجر جو ہے وہ UN convention on the rights of child ہے جو کہ ایک ڈاکیڈنگ ڈاکیومنٹ ہے ہمارا ہم نے نہ صرف sign کیا ہم نے ratify بھی کیا پاکستان مسلمان ممالک میں سب سے پہلا ملک تھا جس نے ratify بھی کیا اور sign بھی کیا اور اگر ہم generally بھی بات کریں تو شروع والے جن ملکوں نے sign کیا ratify کیا تو وہ پاکستان ہے ہم نے بہت جلدی sign ratify کر لیا اور اب ہمیں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم کس طرح بچوں کے حقوق وہ پروائید کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ بھی کافی international commitments جو ہم نے جن کا ہم پارٹ ہیں اور اسی سے ہی ہمارے پھر national laws legislations اور policies وہ ہی ایک framework جو اس کو guide کرتا ہے so UNCRC جو ہے وہ بہت important document ہے اور اس کے اندر سارے rights بہت اچھے طریقے سے کہ کون کون سے rights کو ہم نے دیکھنا ہے بچے کہ ہم فلفل کر رہے ہیں کیا رول ہے پیرنٹس کا کیا رول ہے سٹیٹ کا یہ ساری چیزیں اس کے لئے جو آپ کو بات کریں رائٹس اور ان کی وائلیشن کی تو آپ سے ہمارے پلاتفارم سے بتائیں آج کی حقوق کیا ہیں جن کے بارے میں بات کریں کہ ان کا ہونا ضروری ہے اور ان کی وائلیشن پر ہم کہاں جا سکتے ہیں تو وہ rights کا بھی پتا ہونا ضروری ہے وہ rights کیا ہیں رائٹس تو ہمارے بہت بہت بروڈلی سکنگ کریں تو ان کو چار rights ایک survival right بچے کو بچے survive کریں اسی کے اندر آپ کی health right اسی کے اندر آپ کی birth registration پاکستان دنیا کا پہلا نمبر پہ جس میں سب سے زیادہ unregistered births which means ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے ملک میں بچے کتنے ہیں زائر ریجسر نہیں ہوگا تو آپ سے پرشلے گا اسی طرح ہماری health right بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بچے کو vaccinations مل رہی ہیں بچے کو hospital facilities مل رہی ہیں تو health rights ایک survival right پھر آپ کہتے ہیں development right بچے بڑا ہوتا ہے اس کو right to play اور right to education بہت زیادہ بچے کو تعلیم 5 سے 16 سال کے لئے it's free and compulsory even constitution so right to education is an important right essential right جو ہے اور اس کے بعد right to play ہم بہت زیادہ بہت زیادہ بچے کی پڑھائی لکھائی پہ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بچہ بچہ ہے اور اس کو ہم کھیلنے کے مواقع نہیں دیتے کتنے ماں باپ ہیں جو بچے کو ویکنڈ پہ بھی پارک لے جاتے ہیں اب آج کل یہ ہوا ہے کہ جو اس قسمت سے پڑھ گا ہے جو کہ اس کی mental cognitive اور physical growth اس کو اتنا ضروری ہے کہ بچہ جا کے پارک میں ماں باپ کے ساتھ فوٹبال کھیلے so that's a basic right اچھا وہ تو ویسے بھی آپ کی eyeside کے دیکھیں نا ہالکے کے بچے بچہ ایڈکٹ ہوا ہے بہت ایک بہت پوری اتنی زیادہ ریسرچ پوری دنیا میں اس کو کس طرح آپ کرنا ہے میں آگے بھی اس کے بارے میں بتائیں گے کس طرح online protection کے اوپر بڑے issues آتے ہیں پلس پھر تیسری right جو آپ کی آتی ہے وہ right آتی ہے آپ کی right to protection protection from all forms of مطلب کوئی طریقے کا تشدد کسی بھی طریقے کا جو کوئی بھی harmful چیز ہو ٹھیک ہے اس میں آپ کا child abuse بہت بڑی category آتی ہے آپ کی physical abuse جسمانی تشدد سے حفاظت نفسیاتی تشدد سے حفاظت جنسی تشدد سے حفاظت یہ تین چیزیں آپ کے protection rights کے اندر آتی ہے پھر جو چوتھی آپ کی category ہے وہ آپ کی participation right جس کو سب سادہ ہمارے I think ماشرے میں neglect ہے کہ بچے کی اپنی آواز ہے بچے کی اپنی views ہیں اور اپنی decision making ہے ایک بچے کو آپ شروع سے آپ نے گھر کے چھوٹے چھوٹے decisions میں involve کرو گے تب ہی وہ بڑا ہو کے بڑے بڑے decisions لے سکتے پلاس یہ تک دیکھنا کہ بچے نے subject کون سے لینے ہیں جب اس نے پڑھنا ہے اس کو doctor ہی بننا ہے اس کا right ہے کہ وہ choose کرے at least اپنی voice کرے opinion آپ اس کو guide ضرور کر سکتے لیکن زبردستی اگر آپ کسی چیز کے اوپر کر رہے ہیں اس کی پرسنالیٹی کو آپ کھانے ہیں اس کی پرسنالیٹی کو آپ کھانے ہیں تو اینڈ پہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے بچے کا best interest کہ بچے کیلئے سب سے اچھی کیا چیز ظاہر ہے ہمیں صرف ڈاکٹرز کی ضروری تو نہیں ہے ہماری تو بہت ساری fields اور ہر جگہ ہمیں experts جو اگر خیال ہے بچے کو اس فیل میں بھیجیا جائے تو وہ بہتر طریقے سے سکسس بھی کر سکتے ہیں ماں باب کو بہت زیادہ پتا ہے بچے کی اپنی پرسنالیٹی بھی ہوتی ہے بچے کی اپنی پرسنالیٹی بھی ہوتی ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے یہ چیزیں بہت کمپلیکیٹ ہو جاتی ہیں لیکن آپ کو یہ یاد رکھیں کہ بچے کی آواز بڑی ضروری ہوتی ہے یہ رائٹ تو پارٹسپیشن ہمارا چوتھا رائٹ ہے چار کے اندر آپ نے بات کی 54 آرٹکل ہیں اس میں دھیر سارے آپ کے رائٹس کو ڈیفائن کیا گیا ہے یہ ایک پورا اگر سوچا جائے تو سب سے بڑی اگر آپ بچے کی ڈیگنٹی اور رسپیکٹ دے رہے ہو اور اس کو ایک محفوظ اچھا انوارمنٹ دے رہے ہو تو آپ اس کے عادے زیادہ رائٹس پورے کر رہے ہو یہی رائٹس وہ ہی آپ سنتے رہتے ہو لیکن آپ کہتے ہو اچھا چلو ٹھیک ہے نا بچہ ہی ہے نا ہم سننے کی حد تک ہے نا یہ ساری چیز ہیں لیکن بہت زیادہ ضروری ہے بچوں کے حقوق کے حوالے سے سب سے پہلی ذیمہ داری پیرنٹس کی آتی ہے تو پیرنٹس کی کیا 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 ذیمہ داری ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بچے کی جو ذیمہ داری وہ بہت ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں لیکن سب سے بڑی رسپونسبلیٹی وہی بات ہے کہ ماں باپ پہ آتی ہے ماں باپ کی رسپونسبلیٹی تو تب سے شروع ہو جاتی ہے جب بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا جب ماں اگر دیکھ بھال سائی ہو رہی ہوگی تو بچہ پیدا جو ہوگا وہ ایک healthy baby پیدا ہوگا بچے پیدا ہوگا دنیا میں وہ آیا نہیں ہے لیکن ایک وجود تو بن گیا پلس اس کے بعد آپ کی survival right ہے بچے کو کھانا وقت پہ دینا پینا دینا یہ ماں باپ نے کرنا ہے اور ماں باپ اگر یہ رسپونسبلیٹی سمجھ کے کرے تو اتنا مشکل کام نہیں ہے میرے خیلہ پیدا ہونے سے پہلے ہی شاید ان کا حل سلوشی نہیں ہے بچہ کوئی ایک tool نہیں ہے پیدا کیا جائے جس کو آپ سمجھے کہ اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں پیسہ آ جائے گا بچہ tool نہیں ہے بچہ ایک انسان ہے جس کی اپنا وجود ہے اس کی اپنی شخصیت ہے اس کی اپنے rights ہیں اس چیز کو آپ نظر میں رکھ کے آپ بچہ جب پالتے ہو اس کو آپ ایک اچھا ماں باپ کو مجھے لگتا ہے بڑا ضروری ہے کہ بچہ جو پالنا ہے بچے کو پالنا صرف ایسا نہیں ہوتا کہ بچے پال جاتے بچے کو پالنے کے لئے آپ کو ایک ذمہداری سے ایک conscious effort کر کے ہر چیز کا decision کہ اگر میں بچے کو یہ کھلا رہی ہوں یا یہ کھلا رہی ہوں کیا اس کیلئے صحیح ہے بلکل چھوٹی چھوٹی یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ اس کے ایستہ 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 بچے 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 اب آپ جب cases دیکھتے ہیں بہت زیادہ عبیر ازوانہ کا case ہوا ہے بہت خوفناک قسم کے cases اس کے لحاظ سے تو ہماری society بچوں کا ایسا لگتا ہے جسے درندوں کے حوالے کر دیتے ہیں موضی کے کوئی انسٹیگیشن نہیں کریں کہ آپ کہاں بچے کو بجوا رہے ہیں سب سے زیادہ ضروری یہ کہ کافی cases میں آپ دیکھتے ہیں تو ان کے 10-10 بچے ہوتا اور ان کو پتا بھی نہیں ہوتا سال گزر جاتا ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ بچہ کیا کیا رہے ہیں ابھی ہم جسرہ national commission on the rights of child ہم لوگ نے چل دمیسٹک لیبر کے اوپر زیوانہ کی case کو بہت پولو آپ کیا پلس ہم نے جس کا مقصد ہے کہ ہم بچے کام کر رہے ہیں اٹھارہ سال سے نیچے اور بغیر ماں باپ کے اس کو کرمینلائز کریں اس کا آئین میں ہے کوئی ایسا کہ یہ جم ہے اس کی کوئی سزا بھی ہے اب یہ ہم نے درافٹ ریڈی کر دیا یہ آگے ہم لے کے چلیں گے اس چیز کو لیکن آئین میں اس وقت یہ ضرور ہے ہمارے ہر جگہ نیبر لوز موجود ہیں ہر سوبے میں لیبر لوز موجود ہیں اس وقت ہمارے پروبیشن آف حیزید اوکپیشن کا ہے اور برکن کا ہے تو اس میں ہمارے چودہ پندرہ سال سے نیچے آپ بچے کو ایمپلوئی نہیں کر سکتے یہ کانونی جرم ہے اگر آپ دس سال کوئی بچے کو گھر میں کروا رہے ہو نوکری تو یہ جرم ہے ایر ایس کی شخصیت میں دب جاتی ہے دب جاتی ہے پلاس یہ کانونی طور پر جرم ہے اگر آپ it is illegal at Praeryn ہوئے ہے coins نہیں ایک یں لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں تو کوئی بات ہے آپ نیوز پر اٹھائیں آپ کو ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بروٹل کیس نظر آئے گا ابھی ریسنٹلی فیصلہ باد میں کیس ہوا ہے وہ بچی مرڈر کر دی ہر سال آپ کو ایک بہت بڑا کیس پہلے تیبہ تھا پھر ازوانہ تھا پھر یہ فیصلہ باد والی ہے یہ صرف چائلڈ دومیسٹک لیبر ہے اس کے بعد جب آپ بھٹوں پہ جاتے ہیں آپ بھٹوں پہ جاتے ہیں ہر جگہ آپ بچے آپ کے سامنے بچے کام کر رہی ہوئی ہوئی ہمارے آس پاس کتنے بچے کام کر رہی ہوئی ہم ان کے جو ہوتل پہ چائے پی رہی ہوئی ہوتے ہیں تو ہم اس کے جو ہوتل کے مالک سے کہتے ہیں کہ ہمینے چائے پی نہیں نہیں ہے بچے کہ رہا ہم تو ہمارا تھوڑی معاملہ ہے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اب اپنے کام کیا چائے کا کپ ہی آنچ چلے گئے اپنی بایک سا فیصلہ رہا ہوتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں کہ بچے سے نہیں کروانا میں نے اس طرح سے کروانا ہے بچے کو کیوں کروا رہا رہا ہوں کبھی جب بچی گھر پر ایک عورت لے کر آ رہی ہے آپ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ میں نے بچی سے کام نہیں کروانا بچہ کم لیبر ہے اس کو پیسہ بھی کم ملے گا ہمارا کام بھی جلدی ہو جائے گا اور اس کو ایک چھوٹا بچہ ہے تو وہ میری بات بھی بان جائے گا اس پر ازیلی دباؤ دان سکتے ہیں اصل پر ہم سب میں ہیں ہم سب کو لگتا ہے ایزی ایکسسیبل چھوٹا یہ کیا کہتے ہیں جو لیبر ہے یہ بچہ جو ہے میرے آرام سے بات بھی مان جائے گا آپ دیکھیں اگر آپ کے گھر کوئی ایک بڑی کام والی آتی ہے جو کہ بھالے ہمار کی ہے مچور ہے تو وہ ایک ایک کام کے اس نے ریٹ رکھے میں تین ہزار چار ہزار تین ہزار چار ہزار ہے سکتے ہیں آپ ایک بچی کو رکھتے ہو 24 hours وہ آتی ہے بندی کتنے دیر کے لیے آتی ہوگی تین گھنٹے کے لیے آتی ہوگی میکسنم 3 to 4 hours اور اس کے نخرے بھی بہت بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ ایک بچی کو رکھو اس کے نہ نخرے ہیں نہ اس کے پیسے ہیں اور اس کو آپ نے جتنا دباؤ پر جو کام کروانا ہے وہ کرا لیو تو آپ اپنی سہولت کے بجائے کو دیکھ کے آپ بچوں کی زندگی تباہ کر رہے ہیں لیکن ہم معاشرہ ہمارا جو معاشرہ ہم کس طرح ظالم بنیں گے ٹھیک ہے ہمیں یہ روائیے جو ہے یہ چینج کرنے کی ضرورت ہے قانون ایک سازی ایک سائد پہ لیکن ہم اپنے جب تک روائیے نہیں چینج کریں گے تو ہم معاشرہ چینج نہیں کر سکتے میں کمسٹو چائر لے گا مجھے ایک کلیکٹیو ذمہ داری ہے ہم سب کی بہت حسیت معاشرہ میں میسیج کیا دیں گی آپ پیرنٹس کو چائلڈ حقوق کے حوالے سے پیرنٹس کو بچہ آپ کی ذمہ داری ہے اور بچہ آپ کا بچہ ہے لیکن یہ ضروری ہے سوچنا کہ وہ بچہ جو ہے ایک انسان پہلے ہے جب آپ بچے کے حقوق کے بارے میں بتیں آپ بچے کو صرف شفقت دیں پیار دیں اور عزت دیں اور ٹائم نکال لے تو آپ بچے کے حقوق پورے کر سکتے تینکیو سو مچ میام یہ بہت بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس میں میں خواہ رہا ہے جتنی بات کی جائے اور بہت 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 بڑا ٹاپک ہے لیکن یہ کہ کوشش ہماری یہی تھی کہ ہم کچھ بیسی بات پوائنٹس پہ آپ سے کچھ آپ کا اپینینل لیں اور دیکھیں کس طرح سے ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں تو آپ کی کیم دی وقت کا بہت شکریہ تو ناظرین جیسے کہ میں ام نے بتایا آپ کو کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم جو اکثر بات کرتے ہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے کیا پالیسی بنائے اس میں چینج ہونا چاہیے ادارے کیا کر رہے ہیں تو ان پہ آپ آواز بلند کرنے سے پہلے اپنے اندر جھانکے تو دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں یا میں کیا کام کروا رہا ہوں جیسے گھر کی ملازمہ سے لے کے آپ کہیں دفتر میں جا رہے ہیں وہاں ایک بچہ آپ کا لیبر کر رہے ہیں تو یہ ساری چھوٹی چیزیں ہیں اگر ہم سب مل کے آجل اپنا رول پلے کریں تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑے بڑے مسئلے پیدا ہی نہ ہوں کیریئٹ ہی نہ ہوں پہلے خود کو ٹھیک کیجئے پھر ریاست سے سوال کیجئے تو اس بات پہ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کے طرف جی تو تاہرہ رمہ سال تیہ ہونے والی کار متعاریف کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کیا ہے یہ کار جدید موڈل نئے موڈل یہ ایک بڑی دیفرنٹ قسم کی کار ہے یہ تیہ ہونے والی کار ہے تیہ کرنا سمجھتے ہیں آپ بلکل فولڈ کر دیا جائے گی تو یہ آپ کو سمجھ جاتا ہے یہ بات کی ایسا پوسیبل ہے کہ ایکچول میں کسی کار کو ہم فولڈ کر کے تیہ کر لیں کھلونے والی کار نہیں ایکچول والی کار تو یہ بڑی انٹرسنگ خوابی جی یہ ٹوکیو کی ایک کمپنی ہے جس نے یہ مطلب انٹرڈیوز کرا دیا باتا بھی دیا اور آنے والی کچھ منس میں کو بقاعدہ طور پر لانچ بھی کریں گے تو یہ ایک بڑی ڈیفرنٹ سی کار ہے جس کو آپ بقاعدہ طور پر فولڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بائک کی طرح اس کو پارک بھی کر سکتے ہیں تو ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو بڑی جگہ چاہیے ہوتی ہے یہ فولڈ ہو جائے کہ بہت چھوٹی ہو جائے گی اور یہ بائک کی طرح پارک بھی ہو جائے گی ہا لیکن اس کی سپیڈ کا وہ ہے کہ جو لوگ اکثر اوورسپیڈنگ کرتے ہیں وہ اس کو use نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک لیمیٹڈ سپیڈ تک چلے گی لیکن یہ کہ اگر آپ رولز کو فالو کرتے ہو جائے تو آپ کو اوورسپیڈنگ تو ایسے ہی نہیں کرتے ہیں آپ ایک لیمیٹڈ سپیڈ پہ ہی چلا سکتے ہیں اپنی گاڑی کو تو 4.5 چوڑی یہ اور 3.5 تک یہ سکر سکتے ہیں مطلب 4.5 یعنی 4.5 فٹ اس کی ٹوٹل لیندھ اور اس کو ہم شرنگ کر کے 3.2 فٹ تک لاسکتے ہیں اور یہ بہت ایزی لی اتنی جگہ ہوتی ہے جسنی بائک کی جگہ ہوتی ہے ایک چھوٹی کار ہے یہ اور اتنی مجھے کی خبر یہ ہے کہ اس کو فول کر سکتے ہیں مرنہ اس سے پہلے تو ہم ایسا نہیں سوچتے تھے لیکن ایک کار کی اس کا سائز اور پھر وہ شرنگ ہو کے چھوٹی ہو جانا تو ہم نے سوچا کہ یہ بڑی انٹرسنگ سی خبر ہے اور یہ آنے والے ٹائم میں بڑا تہلکہ مچا دے گی اور میرے خیال ہے باقی ممالک کے لیے بڑا چیلنس ہو گئے کہ ہم بھی کچھ اس طرح کا بنائیں اور ہم بھی انشاءاللہ پاکستان میں بھی کیونکہ آپ کو بتا ہے ٹائلنٹ تو بہت ہے ہمارے ملک میں تو ہم بھی کچھ نہ کچھ ایسی دلچسپ سی چیز یا ڈسکوری یا انوینشن ضرور کریں گے اگلی کیا خبر ہے یہ ہمارے خاص چلی کے سمدر میں حیران کن طور پر سو سے زائد نئی ابی حیات دریافت کر لی گئی ہے یہ جنوبی امریکہ ہے اس کے ملک چلی کے ساحل پر یہ دیکھا گیا کہ ڈیفرنٹ قسم کی یعنی ویسے تو آپ کو بتا ہے ابی حیات اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت دنیا بنائی اور اس میں اتنی ڈیفرنٹ قسم کی خوبصورت قسم کی نباتات حیوانات آپ دیکھتے ہیں بہت سی ابی جو آپ مچنیاں اگر اٹھا کر دیکھیں میں دیکھتی ہوں آجل کہ اتنی خوبصورت مچنی ہے ان کا پورا سٹرکچر جس طرح سے اس کو بنایا گیا ہے تو اس طرح سے نئی سو ابھی حیات جو ڈسکور ہوئیں وہ ساحل پر دیکھی گئیں جو اس سے پہلے کبھی کسی بھی ساحل پر نہیں دیکھی گئیں تو بڑی یہ بھی انٹرسٹنگ خوبار تھی آپ نے اس کو جا کے سوشل میڈیا پر ضرور دیکھنا ہے کہ وہ کس قسم کی وہ ہیں کسی پہاڑی سلسلہ ہے وہاں پر جس کے قریب یہ پائی گئی ہیں تو اس کو جا کے آپ ضرور دیکھیں گے اور آپ نے ہمیں کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی اور آپ نے ہمیں کومنٹ کہاں کرنا ہے ہمارا ٹوٹر اکاؤنٹ ہے پی اے سی ہے سیف سیٹیز اور ہمارا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز فیڈبیک چونکہ آجل ہمارا آپ کا تب دیکھنے والوں کا ہمارے لئے بہت ضروری ہوتا ہے ہم خود کو بہتر کریں اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی ہمیں بتائیں کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آج تو جمعہ ہے نا ویکنڈ آجے گا منڈے میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال لکھئے گا دعا میں ہمیں یاد رکھئے گا